بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس سکس کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشکل کرنے میں بہت مدد دے گا اور آپ کی چھوٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے پیارے بچوں آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہمارے تیسرے سبق یعنی اچھی صحت کا راز کا دوسرا حصہ ہے جس میں آج ہم خوائد میں ایک چیز ہی پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے حاصلات تعلوم پر آج کا پہلا ایس ایلو ہمارا ہے سکول سے چھٹی یا فیس معافی کی درخواست لکھ سکے اور دوسرا ایس ایلو ہے اشارات کی مدد سے اپنے مشاہدات خیالات اور علم کے پیش نظر کسی فطری یا اخلاقی قومی موضوع پر تین پیرے کا ایک مضمون لکھ سکے جو دو سو الفات سے زیادہ کا نہ ہو یعنی آپ کو اگر کوئی اشارہ دیا جائے اور کوئی ہنس دیا جائیں تو آپ ان کی مدد سے ایک مضمون لکھ سکیں قومی موضوع پر فطری موضوع پر یا اخلاقی موضوع پر جو دو سو الفات پر مشتمل ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو آج کا ہمارا سبق ہے درخواست نویسی یعنی درخواست لکھنے کا طریقہ کہ آپ نے درخواست کیسے لکھنی ہے پیارے بچوں درخواست لکھنا نہایت آسان کام ہے اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی آپ کا کوئی کام ہوتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے یا اپنے مجبوری یا اپنے کام یا اپنے عذر کو بتانے کے لیے کسی بھی آلہ افسر کو کسی بھی ٹیچر کو کسی بھی ہیٹ مسٹرس کو یا کسی بھی کالج کے پرنسپل کو اپنے علاقے کے نازم کو اپنے علاقے کے ذمہ دار کو آپ کسی کو بھی درخواست لکھ سکتے ہیں اور اس درخواست میں آپ اپنا مسئلہ یا اپنی بات یا اپنی درخواست یا اپنی عرضی اس میں آپ اچھی طرح سے لکھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے اس افسر کو یا اس ذمہ دار کی توجہ اس طرف مبزول کرا سکتے ہیں لیکن درخواست لکھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کسی بھی قسم کی درخواست لکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آج کے سبق میں آپ نے وہ تمام باتیں غور سے سننی ہیں اور اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کو چاہیے کہ آپ ہر قسم کی درخواست لکھ سکیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کا مطلب کیا ہے تو یاد رکھیں کہ درخواست کا مطلب التجا کرنا ہے یعنی التجا کرنا یا کسی کی منت کرنا درخواست کو عارضی بھی کہتے ہیں درخواست کو عارضی بھی کہتے ہیں جو روز مرہ زندگی میں لکھی جاتی ہے جب کوئی آدمی پڑھتا ہے سکول میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یا کالج میں یا کہیں کام کر رہا ہے اور کہیں نوکری کر رہا ہے یا اپنا کوئی مسئلہ کسی پولیس کے ذمہ دار کو بتانا ہے یا علاقے کے ذمہ دار کو بتانا ہے تو روز مرہ زندگی میں یہ درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور ان کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ درخواست لکھنے کے کچھ اصول متعین ہیں ان اصولوں پر آپ درخواست لکھیں گے آپ جب بھی درخواست لکھیں آپ ان اصول جو متعین کیے گئے ہیں ان اصولوں سے نہیں ہٹیں گے یہ اصول آپ غور سے سنیں پہلا اصول ہے سب سے پہلے جس کو درخواست لکھی جا رہی ہو اس کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے سب سے پہلے پہلی لائن میں آپ نے اس کا نام اور پتہ اس کا ایڈریس لکھنا ہے جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کے بعد دوسری لائن میں جنابِ عالی لکھتے ہیں اگر مرد ہے تو جنابِ عالی اور اگر عورت ہے یا فیمیل ہے تو جنابِ عالیہ اس کے بعد تیسری لائن میں مقدبانہ انداز میں اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے یعنی نام لکھ لیا اس کا پتہ لکھ لیا اس کے بعد جنابِ عالی اور تیسری سطر میں مقدبانہ یعنی عدد سے اپنا مقصد اور درخواست لکھنے کا پورا اس کو بیک گراؤنڈ اور اپنا مسئلہ بتایا جائے یاد رکھئے کہ درخواست بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے درخواست مختصر لیکن پر اثر ہونی چاہیے مختصر ہونی چاہیے لیکن پر اثر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا مقصد اور تمام مسئلہ جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کو سمجھ میں آ سکے اور اگلی بات جس کو درخواست لکھی جا رہی ہو اس کے احترام کا خیال رکھا جائے یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں اس کی بے عدوی نہ ہو یا اس کی گستاخی یا اس کی بے احترامی نہ ہو اس کے بعد درخواست کے آخر میں جب آپ اپنا مقصد بیان کر لیں آخر میں معدبانہ الفاظ لکھے جائیں اور اس کے بعد آخر میں العارض یعنی عرض کرنے والا یا درخواست گزار یعنی درخواست کرنے والا لکھیں اور پھر اپنا پورا نام پتہ اور تاریخ تحریر کریں جب آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں گے تو ان اصولوں کو یاد رکھ کر آپ کسی بھی قسم کی درخواست لکھ سکتے ہیں آپ نے صرف اوپر نام چینج کرنا ہوگا یا اپنا درخواست لکھنے کا مقصد آپ نے تبدیل کرنا ہوگا جیسے مثال کے طور پر ایک نمونہ یعنی ایک مثال ہمارے سامنے ہیں اب اس درخواست میں مقصد کیا ہے درخواست برائے حصول درسی کتب یعنی آپ کی جو درسی کتب ہیں آپ کی جو سکول کی کتابیں ہیں ان کے حصول کیلئے درخواست لکھی جا رہی ہے تو دیکھیں سب سے اوپر کیا ہے نام اور پتہ بخدمت ہیڈمیسٹریس صاحبہ المیاراج پبلک سکول پشاور اگر آپ اپنے سکول میں کسی بھی ٹیچر کو یا اپنی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے سکول کا نام لکھ لیں دوسری لائن میں آپ کا عنوان آ جائے گا یعنی درخواست کا مقصد تو آپ کو اگر کتابیں لینی ہے تو آپ یہی عنوان لکھیں گے اگر آپ نے ضروری کام کی درخواست لکھنی ہے تو آپ یہاں پر ضروری کام لکھ لیں گے اور اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے سکول نہیں آنا رائے چھٹی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تیسری لائن میں دیکھیں کیا لکھا ہے جنابِ عالیہ اور عالیہ کیوں ہے کہ یہاں پر ہیڈ مسٹریس صاحبہ ہیں اگر یہاں پر ہیڈ ماسٹر ہوتے یہاں پر ہوتا جنابِ عالی اس کے بعد یہ دیکھیں مختصر انداز سے اپنا مسئلہ بیان کیا بہت طویل نہیں لکھا گیا اور اس میں کیا لکھا معدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے سکول میں گزشتہ پانچ جماعتوں سے زیرِ تعلیم ہوں میرا تعلیمِ ریکارڈ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ میں نے زلی سطح پر مختلف مقابلوں میں سکول کی نمائندگی بھی کی ہے اور سکول کو امتیازی حیثیت دلوائی ہے معاشی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کتاب خرید سکوں کیونکہ مہنگائی کے اس زمانے میں کتابیں خریدنا تو در کنار گھر کا چولہ جلانا مشکل ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ سکول میں قائم بک بینک سے مجھے کتب جاری کی جائیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں اور سکول اور گھر والوں کی خدمت کر سکوں اب دیکھیں مختصر انداز سے اپنا سارا مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا اس کے بعد درخواست گزار یا الہارز بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نام سائرہ شفیق کلاس سیکشن فریق علیف اور تاریخ تاریخ آپ نے مکمل لکھنی ہے تاریخ آپ نے لکھی ستائیس مئی یا جو بھی تاریخ آپ لکھتے ہیں جو آپ کا نام ہو اپنا نام لکھیں جس کلاس میں ہیں وہ کلاس لکھیں جس سیکشن میں ہیں وہ سیکشن جہاں پر لکھتے ہیں اور تاریخ سب سے آخر میں لکھ لیں اور تاریخ آپ نے ایسی ہی لکھنی ہے ستائیس مئی دوہزار سترہ تو جس تاریخ کو آپ درخواست لکھیں وہ تاریخ مکمل تاریخ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے تو بچوہ اب آپ نے درخواست بھی سیکھ لی درخواست لکھنے کے کچھ اصول بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیئے اب ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے خود ایک درخواست لکھنی ہے اور ہم آپ کو دیں گے ایک سرگرمی اور وہ کیا ہے زلی نازم کے نام درخواست لکھیں اور اپنے محلے کی گلیوں کی نگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظام کی طرف توجہ دلائیں یعنی آپ نے درخواست لکھنی ہے زلی نازم کو اور اپنا عنوان کیا رکھنا ہے گلیوں کی نگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظامات اور آپ نے ان کو ہی درخواست کرنی ہے کہ آپ اس نگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظام اور ہمارے علاقے میں جو جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیر ہیں ان کو ختم کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں یہ تو آپ کا ہو گیا ایک گھر کا کام دوسری سرگرمی وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت آپ اس کو انجوائے کریں گے وہ کیا ہے موسمِ گرمہ کی تحتیلات یعنی چھوٹیے کے دوران میں اپنے گرد و نواح کا مشاہدہ کریں یعنی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں غور کریں اگر کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے تو اس کے پھیلنے کی وجوہات پر غور کریں اگر آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہے تو آپ اس کی وجوہات پر غور کریں اور اپنی معلومات کو دی گئی جگہ پر ترتیب سے لکھیں نیچے آپ کو کئی لائنیں دی گئی ہیں آپ وہاں پر اس کو لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود اور اگر خوش قسمتی سے الحمدللہ اگر اس دوران کوئی وبائی مرض نہیں پھیلتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو موسمِ گرمہ میں لاحق ہونے والی عمومی بیماریوں اور ان کی وجوہات پر غور کرنا ہے اور اپنی معلومات کو دی گئی جگہ پر ترتیب سے لکھنا ہے تو یہ دونوں آپ نے گھر کے کام ضرور کرنے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق آپ نے امید ہے درخواست لکھنے کا انداز بھی سیکھا ہوگا درخواست لکھنے کے اصول بھی سیکھے ہوں گے اور جو درخواست ہم نے بطورِ مثال اور بطورِ نمونہ آپ کے سامنے پڑھی آپ نے اس سے بھی سیکھا ہوگا اور جو گھر کا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے پیارے بچوں تو آپ ہمارے کین ٹیپ پبلیشر کی ویب سائٹ پر جا کر ریسورس پیک مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ مدد دے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ arn لے دنیا انشاءاللہ اگلے teams ترجم لے دنیا جو Fruit اگلے دنیا توcuz جو told جو جانب مت س Gegلف جو جانب مت سکتے ہیں آپ کی سپنے ٹٰی jutی جو جانبت standards că دنیا وہ جنب تو بچانے موسیقی